موسیقی یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے چلیس سال سے میرا نافرمان چلیس سال چلیس سال میں اس کی سیاری فائل سیاہی سے بھری ہوئی کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں ایک سفید نکتہ کوئی نہیں جب تک کھڑا ہوا ہے بارشنے کروں وہ کتنا گناہگار تھا جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا خیال میں آرہے میری بات موسیقی اسلام نے اعلان کیا بھئے نکل جا میاں سارے ہاتھ بیڑا نہ بوڑ تو اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا بھئے شاید کوئی میرے جہور بھی ہوئے وہ کوئی بھی نہیں تھا تو اب وہ کہنے لگا لو خرشت ففضخت نفسی اب اگر میں نکلا تو میں تو زلیل ہو جاؤں گا ولو مکث لمونع الناس المطر اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی ٹھیک ہوگی بھا اب یہ اللہ کو پکارنے لگا اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے یہ پکار ہے عزت بچانے کی کہ میری عزت رہ جائے تو اب یہ دلی دل میں کہتا ہے کہ میرے رب چالی سال تیری نافرمانی کی تو مجھے محلت دیتا رہا مجھے چھپاتا رہا جیتو کا تائبن فاقبلنی مجھے معاف کر دے اب اگر تو نے بارش نہ کی مجھے نکلنا پڑا میں زلیل ہو جاؤں گا آپ نے توبہ کی کفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے اللہ کی محبت میں نہیں ندامت میں نہیں اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ میں توبہ کرتا ہوں چالیس برس کی نافرمانی چالیس سیکنڈ بھی نہیں لگے اللہمہ انی عصیتو کا اربعین سنتا فا امہلتنی فجیتو کا تائبن فاقبلنی پانچ سیکنڈ ایک دو جملے اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تا نکلیا کونی بارش کے میں ہو گئی اپنے رب کی سنو موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تفیل ہو ایسا رب ایسا اللہ یہ ہمارے دیس کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا اور اللہ تو کریم ہے موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئی یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تفیل ہو گئی کہاں اس نے توبہ کی ہم نے صدا کر لی منا سکتے کسی نے دو سیکنڈ ٹائنس ماں جیسا پیارا رشتہ وہ نراز ہو جائے زور لاؤ منا کے دکھاؤ کتنے پسینیں نکلوائے گی پھر جا کے معاف کرے گی واہ میرا رب تو دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے چالیس سال کی غلاستیں گندگیاں اور یوں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کہہ اللہ کیوں کیسے کہہ اس نے توبہ کی ہم نے صلح کی کہہ اللہ کون ہے اللہ کون ہے اللہ نے کہا واہ جب نافرمانتہ نہیں بتایا جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں بینی و بین عبدی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ اللہ ہے یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ تھا میرے عزیزو آپ ہمارا سرمایہ ہو تربیت کا سب سے پہلا پہلا سنگ میل پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ سب سے نگاہوں کو پھیر لے سب سے نظروں کو پھیر لے اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے بشر رہو گے گناہ ہو جائے سر جھکا دے گناہ ہو جائے سر جھکا دے پھر اس کا معاف کرنا دیکھ کیسے ہے